کل سے سکول کھلنے جا رہے ہیں ڈاپٹی کمیشنر مزفر خان سے آل کہتے ہیں کہ سکولوں کے کھلنے پر ڈینگی اور کرونا کے حوالے سے سنجیدہ صورتحال کا سامنا ہے اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں محمود صحیر سکول کھلنے کا وقت آگیا ہے اب بچے سکول اور کالجوں میں پہنچیں گے اور اس حوالے سے ذل انتظامیہ بہت زیادہ متحرک ہوئی ہے اور یہ جاننے کے لیے کہ کرونا اسو پیز کا کتنا خیار رکھا جائے گا وہاں کی کلیننگ اور کلاسروم کی پوزیشن کیسی ہیں اور اسسٹن کمیشنر اور تمام ادارے اس حوالے سے کتنے متحرک ہے میٹنگ لیے ایک بڑی اہم قسم کی ڈاپٹی کمیشنر مزفر خان سیال صاحب نے ان سے جانتے ہیں سردر اس حوالے سے پہتے ہیں جی جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ففٹین سپٹمبر سے ہمارے کالجز اور پھر تین سٹیجز میں تھرٹیت تک سارے سکولز جو ہیں وہ ری اوپن ہونے جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں دو حوالوں سے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے ایک تو ڈینگی کے حوالے سے یہ بڑا پیک ٹائم چال رہا ہے اور نمبر ٹو آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بڑی سنسٹیوٹی چل رہی ہے الحمدللہ کافی حد تک اس میں ہمارے اوورال کیسز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم بالکل ریلیکس نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے آج میں نے میٹنگ کی تھی جس میں ڈسٹرک ہیلتھ آثاریٹی ایجوکیشن آثاریٹی ہمارے اسیسن کمیشنرز اور جتنے پرائیوٹ سکولز ہیں ان کے ریپریزنٹیوز اس میں موجود تھے اس میں ہم نے ان کو بڑا کلیر ٹرمز میں بتایا ہے کہ ہم اس میں ایس او پیز کے حوالے سے بوت کوویڈ اور ڈینگی کے حوالے سے بلکل ریلیکس نہیں ہونے دیں گے سنگیل صورتحال کا سامنا ہے کرونا اور ڈینگی کے حوالے سے محمود زہیر آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا روح کریں گے رحیمیار خان کا جہاں سکولز اوپن کرنے سے قبل سی او ایڈوکیشن رانا محمد حضر خان کی زیر سربراہی کرونا ایس او پیز کے انتظامات کے تیاریوں کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی آمیر بھٹی جب بلکل ریمیار خان میں کل پندرہ سپتمبر سے ہائی اور ہیڈس کینڈی سکولز اوپن ہونے جارے ہیں اور سکولوں کو اوپن کرنے سے قبل سی ایڈوکیشن رانا محمد حضر خان کی زیر سربراہی زلے بھر کے جو ہائی اور ہیڈس کینڈی سکولز کے جو ہیڈس ہیں جو پرنسپلز ہیں جو سربراہن ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس وقت بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کرونا ایس او پیز کے جو انتظامات ہیں ان کی تیاری ہیں ان کی حوالے سے سی او ایڈوکیشن سکول ہیڈس سے بریفنگز لے رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کا جہزہ بھی لے رہے ہیں کیونکہ جو شیڈول جاری ہوا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانے سے یہ جاری ہوا کہ پندرہ سپتمبر سے جو ناویں سے لے کر بارویں کلاسز ہوں گی وہ اوپن ہوں گی اور کل ہی اوپن ہونی ہے اس حوالے سے سی او ایڈوکیشن نے جو سوالات کی ہیں جس کے حوالے سے جو تیاریوں کا جائزہ لیا ہے جن میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ایک کلاس کو جو ہے میٹنگ ہوئی ہے آمیر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکر ہے آپ کا رکھ کریں گے خانیوال کا جہاں سکول اور کالج کھلے میں ایک روز باقی خانیوال میں بچوں کے جانب سے سکول جانے کی تیاریاں جاری ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم مغل گل ایک روز باقی رہ گیا ہے سکول اور کالج کھلے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سکول جانے کے حوالے سے ان کی تیاریاں کرتے ہیں جو ہیں وہ ابھی دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ہم ایک بک شاپ پر موجود ہیں جہاں پر ہمیں خاصا رشت دکھائی دے رہا ہے اور یوگر ویکل کالیج جانا ہے بچوں نے سکول جانا ہے اور اس کی تیاری میں سب سے اہم رول جو ہے وہ کتابیں اور کافیوں کا ہے ایک نمی بچہ حوال سے موجود ہیں اس سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو چھے ماہ با سکول جا رہے ہیں چھے ماہ با سکول جا رہے ہیں یا شاپ پر آئے ہیں تو کیسی تیاریاں کر رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ چھے ماہ با سکول جانے کا موقع ملے اور ہم یہاں اس دکان پر آکے کتابیں کافیوں وغیرہ خرید رہے ہیں ہمیں بہت مدہ آ رہا ہے کل ہم نے سکول جانے ہیں جی بچے کہیں خوش دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں بچوں کا یہ خیال ہے کہ چھے ماہ با سکول جائیں گے مشکل ہوگی بچوں کے والدین موجود ہیں ہم بڑے خوش ہیں جی بچے بھی بڑے خوش ہیں چھے ماہ سکول بند رہے ہیں کیونکہ بچے بڑے پریشان تھے تلیم کی وجہ سے اور بچے گھر میں شرار تھے اور بڑا تنگ کرتے تھے ہم بڑے خوش ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پاکستان نے اچھا رسیہ لیا ہے تاکہ بچوں کی تلیم جاری رکھ سکیں اور تمام بچے اپنی تلیم سے اراستہ ہو سکیں بچوں کے جانب سے سکول جانے کی تیاریاں جاری ہیں ندی مغل آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا